اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیریل پیلگام کی انور ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کی انور صاحب جو کہ جاتے ہیں رمشا سے ملنے افشو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آت ہو گئے ہیں لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کی بتیجیس لائک نہیں ہے جو ایک جگہ پر ٹک کر رہ سکے جس پر انور کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اور آپ یہ رمشا کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہیں دیکھیں میں صرف ایک پر رمشا سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ رمشا کے ساتھ ہم نے جو بھی زیادتیاں کی آج ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں رمشا کے ساتھ کبھی بھی ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا جس پر افشی کہتے ہیں کہ وہ یہی ڈیزر کرتی ہے اس نے آج تک کیا کیا ہمیشہ لوگوں کی زندگیاں ہی خراب کی ہیں نا جس پر انور کہتے ہیں کہ نہیں سارا قصور ہمارا ہے شاید ہم اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں سکے لیکن سچ یہی ہے کہ اس یتیم بچی کی آہ ہمیں تو لگ چکی ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسا کچھ بھی مت کیجئے گا جس سے آپ بھی ہماری طرح برپاد ہو جائے جس پر افشی کہتے ہیں کہ تمہاری بٹی جی نے تو ٹھان لی ہے کہ اس نے میری ہی بیٹی کی زندگی خراب کرنی ہے لیکن میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرف آپ دیکھیں گے کہ شانی جو کہ پہنچ جاتا ہے رمشا سے معافی مانگنے کے لئے رمشا جب شانی کو دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے کہتے ہیں کہ شانی تم اور یہاں پر کیوں آئے ہو یہاں پر جب پہ شانی کہتے ہیں کہ دیکھو رمشا تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں صرف تم سے یہ کہنے آئے ہوں کہ مجھے ہو سکے تو ماف کر دو کیونکہ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں اسی طرح سے زندگی بھر در پہ در ہوتا رہوں گا جب پہ رمشا کہتے ہیں کہ شانی میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ہاں آج کے بعد کبھی بھی تم یہاں پر مت آنا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی پھر سے خراب ہو یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا